آرمی چیپ کی مدد ملازمت میں توسیع کے عدالتی فیصلے میں قانونی سکم اور کوتاہیاں ہیں فواد چودری کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے یا نہ کرنے اور آئین میں مدد کی تائین کا نہیں کہہ سکتی امریکی نشیادی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس فواد چودری نے کہا کہ حکومت اپوزیشن فوج اور عدلیہ اپنی حدود متائین کریں ورنہ اختیارات کی جنگ جاری رہے گی فوج چاہتی ہے کہ ان کے احتساب عمل کو نہ چھڑا جائے اور اس حوالے سے کابینہ میں تجاویز زیرے گوھر ہیں انہوں نے مزید کہا ہے کہ میڈیا بھی چاہتا ہے کہ اس پر قدغن نہ ہو آزاد چھوڑ دیا جائے اس ساری صورتحال میں پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے فواد چودری نے کہا کہ عدلیہ رکانے پارلیمنٹ کا احتساب کرتی ہے لیکن عدلیہ خود پارلیمنٹ اکاؤنٹس کمیٹی میں احتساب کے لیے آنے کو تیار نہیں سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آرٹیکل 243 کو تو بلکل ختم ہی کر دیتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ کو عالی اور متبر ادارہ بنایا جانے تک پاکستان آگے نہیں جا سکتا اپوزیشن ڈاہنوماوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بولے کہ نواز صریف اور عاصف زرداری کو جیل میں رکھنے میں حکومت کو خاص دلچسپی نہیں ہے عوام کو سرکار یہ ہے کہ بد انوانی کا پیسہ واپس قومی خزانے میں کیسے لائے آ جائے